ایک کامیاب شخص کے زندگی کے گیارہ فرمولے نمبر ایک ایک تنخواہ مطلے تنخواہ آپ کو کبھی دولت مند نہیں بنائی گی نمبر دو آپ اپنی رقم سے کبھی سرمایہ کاری نہ کریں سرمایہ کاری صرف دولت کی حفاظت کرتی ہے یہ آپ کو دولت مند نہیں بناتی آپ کو ہمیشہ سرمایہ کاری سے پہلے سرمایہ پیدا کرنا چاہیے نمبر تین آپ روزانہ خوشالی کے دس آئیڈیاز سوچیں یہ دس آئیڈیاز آپ کے لئے خوشالی کا خوشانہ ثابت ہوں گے نمبر چار آپ زندگی میں کبھی چھائے کافی اور ٹکسی کی بچت نہ کریں پیسے بچانے کے لئے بس ور سفر نہ کریں کیونکہ دنیا میں آج تک کوئی شخص بچت سے امیر نہیں ہوا امیری زیادہ پیسے کمانی سے آتی ہے بچت سے نہیں نمبر پانچ آپ لکھنے سیکھیں لکھنے سے انسانی دماغ میں اضافہ ہوتا ہے آپ میں سوچنے سمجھنے کی اہلیت بڑھتی ہے اور سوچنے سمجھنے والے لوگ کبھی غریب نہیں رہتے نمبر چھے آپ کے پاس اگر رقم ہے تو آپ کبھی اس رقم کا پچاس فیصد سے زیادہ سرمایہ کاری پر خرچ نہ کریں پچاس فیصد رقم اپنے پاس رکھیں یہ پچاس فیصد رقم آپ کے اعتماد میں اضافہ کرے گی میں نے زندگی میں بے شمار ایسے کروڑ پتی دیکھے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نواز رکھا تھا انہوں نے اپنی دولت مختلف منصوبوں پر لگا رکھی تھی اور کروڑ پتی ہونے کے باوجود ان کی جیوے خالی تھی نمبر ساتھ آپ کبھی ایسا کا روبار نہ کریں جس میں زیادہ مقابلہ ہو ایسا کا روبار کریں جس میں آپ اپنی اجارہ داری قائم کر سکے نمبر آٹھ چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے سونا سب سے اچھی سرمایہ کاری ہے نمبر نو آپ ہمیشہ ان لوگوں کو وقت ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کو جن کے لئے آپ بے وقت ہے یا جن کو آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر دس آپ سارا دن ان نعمتوں پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انعیت کر رکھی ہے شکر انسان کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے نمبر گیارہ آپ اپنی اوپر اپنے جسم پر اپنے ذہن پر اور اپنے تجربے پر اعتماد کریں آپ صحیح اور غلط کے بارے میں دوسرے سے پوچھنے کے بجائے اپنے آپ سے سوال کریں دنیا میں آپ کا آپ سے بڑا کوئی دوست نہیں آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ